بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب العلاق صلی اللہ علی وآلہ وسلم اور آپ کی تمام عال پاک پر حدیعت رضو السلام کو نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علی وآلہ حبیبی سیدنا محمد روحانی وظائف ہم دمی یوٹیوب جینل کے تمام ویوز کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت وبر سلام کا جواب کمنٹ سیکشل میں ضرور دیجئے گا ذاتی گھار جو ان سے ہے اور ذاتی گھاڑی اور اپنا کرز کے معاملات ہیں دیگر معاملات ہیں جو ان سے ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرے اوپر کرز نہ ہو اپنا ذاتی گھار ہو اپنی سواری ہو تو اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازہ ہے لیکن انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی نعمتیں جو مجھے مل رہی ہیں وہ کامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مجھ پہ راضی ہے سیدہ تیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس گھر سواری اور بیوی یہ نعمتیں ہیں اور اس کو ان سے کوئی تکلیف نہیں گھر سے کوئی تکلیف نہیں گھر میں سؤون ہے امن ہے ٹھیک ہے جی اور اس گھر کا کرز بغیرہ نہیں دینا اور کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں مطلب گھر اپنا ہے تو بیوی جو ان سے ہے اگر وہ نیک ہے تو انسان کی اس دنیا میں جنت ہے شوہر بیوی کو اگر نیک مل جائے بیوی کو شوہر اگر نیک مل جائے دونوں میاں بیوی کی آپس میں محبت جو ان سے ہے وہ ان کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے تو نیک شوہر کا مل جانا عورت کے لیے اور بیوی کے لیے شوہر کے لیے نیک بیوی کا مل جانا یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سواری نبی پاک صاحب علیہ السلام خود سواری پسند فرمایا کرتے تھے اونٹنی کی صورت میں اور دیگر تو نبی پاک صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جس کے پاس ہے اپنا گھر اپنی سواری ٹھیک ہے جی اور نیک بیوی یہ وہ بندہ اس بات پر راضی ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اس پر راضی ہے جس کو اللہ پاک نے یہ نعمتوں سے نوازا ہے اور شکر ادا کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے اس کو مزید عطا فرماتا ہے تو جتنا بھی بندے کے پاس ہے جتنا بھی بندے کو ملے اس پر بندے کو راضی رہنا چاہیے ٹھیک ہے اپنے گھر کی خواہش رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے قرآن و حدیث میں کوئی منع نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے لیے دعا نہیں کر سکتے اپنے قرض اتارنے کے لیے وضائف نہیں کر سکتے دعا نہیں کر سکتے اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے رزق کے لیے رزق میں فراوانی کے لیے رزق میں برکت کے لیے تو یہ سچے مومن کی نشانی ہے جو اپنے رب سے مانگتا ہے اور اللہ کے دیئے پر جتنا اللہ نے دیئے اس پر خوش ہو جاتا ہے یہ سچے مومن کی نشانی ہے تو یہ جو میں حمل آپ کی خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہوں پاور فل کہہ لیجئے مجرب شدہ کہہ لیجئے لیکن انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے جس بندے کے پاس ذاتی مکان خواتین کی بہت خواہش ہوتی ہے بیٹیوں کی بہت خواہش ہوتی ہے ہمارا اپنا ذاتی مکان والد سے کہنا کہ ابا جی ہم اپنے گھر کے لیے کوشش کرتے ہیں بہت سارے بہت سارے بہن بھائی جو ان سے ہیں بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہیں ان سے پوچھئے بڑی بڑی کوٹھی اور محلات میں بیٹھ کے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن چھوٹے سے گھر وہ بھی قرائے پہ تو وہ بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ میں اپنا ذاتی مکان کیسے خرید دوں گا ریڑی لگانے والا چھاپڑی لگانے والا وہ بجارہ پر مطلب اس کے پاس اتنی ہے انہی وسائل کیسے خرید دوں گا دینا تو اللہ نے ہے اور مانگنا بندے نے اللہ سے ہے تو اس وظیفے کی برکت سے غیب سے اللہ پاک مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ اسباب ایسے پیدا ہوں گے زیادہ بہت بڑے محلات بہت بڑی کوٹھی بہت بڑے بنگلے تو نہیں لیکن اس کی ضرورت کے مطابق اللہ پاک اس کے لائق سواری بھی اچھی عطا فرما دے گا اور اللہ پاک اسے گھر بھی عطا فرمائے گا یہ گھر کے لیے آپ گھر کے لیے آپ محنت کرنا معاش کو تلاش کرنا محنت کرنا مزدوری کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کلام کیا اس کے بعد نبی پاک نے اس کے آتوں کو دیکھا اور سرکار نے اس کے آتوں کا بوسہ لیا اس طرح سیدھے سرکار نے فرمایا یہ جو ترے نشان ہے آتوں پہ تو ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ محنت اور مزدوری کے نشان ہے فرمایا اللہ خوش ہے ترے پہ اللہ راضی ہے اور اللہ اس پہ راضی ہے جو اپنے محنت کرتا ہے اپنی معاش کو تلاش کرتا ہے اپنی محنت کرتا ہے تو یہ محنت کرنا اور اپنے معاش کو تلاش کرنا اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا گھر بنانے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے ساتھ آپ وظیفہ بھی کریں اور کوشش کو جاری بھی رکھیں تو غیب سے مدد ہوگی تو ہماری ابتدائی جو عمر ہے وہ تیس سال کی عمر تو ہماری گزر جاتی ہے پڑھنے پڑھانے اور اپنا ٹالمٹولہ کرنے میں تو اگر گھر میں سے کوئی ایک فرد باہر کے ملک چلا جائے پھر تو بالکل پیچھے سے کوئی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہونا اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بندہ ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے چالیس سال پنتالیس سال کی عمر میں تیس پینتیس سال کی عمر میں پھر وہاں جا کے پھر وہ آگے اپنی نوکری تلاش کرنا کام کرنا شروع کرنا تو کامیاب کب ہونا ہے گھر کب بنانا ہے ٹھیک ہے جی شادی کب کرنی ہے سواری کب خریدنی ہے اسی سلسلہ میں وہ بزرگی تک پہنچ جاتا ہے اور بہت سارے خواب اس کے بہت سارے معاملات اس کے کوشش کریں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ذمہ داری کا احساس دلائیں گھر کے کاموں میں اس کو مصروف کریں پھر آگے آہستہ 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 اپنی تعلیم جاری رکھے اور ساتھ ذمہ داری کا اس کو احساس بھی ہو ٹھیک ہے محنت مزدوری کا کام کرنے کا اس کے اندر گھر کے خراجات معاملات کو چلانے کا گھر کی چیزوں کی قدر اس کو جب آپ ڈالیں گے تو ایک بڑا انسان بنے گا کامیاب انسان بنے گا تو حلال طریقے سے محنت مزدوری کرنا اور کمانا اور گھر کے لیے دعا مانگنا سجدہ طیبہ طائرہ سجدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے گھر کے لیے دعا مانگی تو ابو طلحان ساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر بھی وقف کیا تو مسجد نبوی کے قریب تو ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا اب طریقہ کارمہ وظیفے کا آپ کی خدمت میں اس کرنے جا رہا ہوں اسے پہلے گزارش کروں گا جن دوستوں نے جانے کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل لائکن کے پرنے کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ نے ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے سورہ علم نشراح اکیس مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی اچھی جگہ شادی ہو جائے اس کے لیے سواری کے لیے آپ اچھی سواری خریدنا چاہتے ہیں یا گھر اپنا بنانا چاہتے ہیں جن کے پاس جگہ ہے ان کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اسباب نہیں اس کے لیے اکیس مرتبہ آپ نے سورہ علم نشراح یہ آپ نے پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد ٹھیک ہے جی اول آخر آپ نے درود ابراہیمی تین تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت جب آپ نے پانچ نمازوں کے وقت یہ عمل کر لیا ہے یہ اکیس دن کا عمل ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اکیس دن کے اندر اندر آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے ایک دفعہ اکیس دفعہ کریں پھر دوبارہ اکیس دفعہ کریں پھر تیسری دفعہ اکیس دفعہ کریں ٹھیک ہے تین دفعہ کے اندر اندر اللہ پاک خیر فرما دے گا اور برکت فرما دے گا اور معاملات آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ علم نشراح پڑھنی ہے اکیس مرتبہ تین مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر اور دعا مانگنی ہے آپ نے کرنی ہے ولقد مکنناکم فی الارضی وجعلنا لکم فیہا معاجش قلی لما تشکرون یہ سورہ احراف کی آیت نمبر دس ہے اور پارہ نمبر آٹھ ہے تو ولقد مکنناکم فی الارضی وجعلنا لکم فیہا معاجش قلی لما تشکرون یہ آپ نے آیا مبارکہ کو ایک تسبیح کرنا ہے درود خزریہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم یارہ مرتبہ اول اور یارہ مرتبہ آخر اور ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے دعا میں آپ نے جتنی دفعہ گندنا نہیں ہے جتنی دفعہ یا وہاں وہاں پر سکتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا اور دعا میں اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنی ہے انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک خیر و برکت اطاف فرمائے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ